سلمان آپ کے خیال میں نیب نے اس میں کیا بیسک غلطیاں کی ہیں؟ دیکھیں میں بھی ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کچھ ویوز دیکھ رہا تھا لوگوں کے سارا بلیم کورٹ پہ ڈالا جا رہا تھا کہ کورٹ نے کیا کوئی دیل ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کوئی ایک پرسیپشن دیا جا رہا تھا چند حلقوں کی طرف سے کورٹ کے سامنے تو جو چیز آئے گی اس پہ کریں گے جی میں آپ کو کوئی کہہ رہا ہوں میں نے مختلف مقدمے ان کی عدالتوں میں بیٹھ کے دیکھے ہیں پروسیڈنگز دیکھی ہیں اور دونوں جج ساہبان پوائنٹس آف لوگ کو دیکھتے ہیں جو پروسیکیوشن اور ڈیفنس کے لوگ پوائنٹس آتے ہیں ایویڈنس آتے ہیں اس کو دیکھ کے بالکل امپارشلی ڈیسیئنز دیتے ہیں اور ایسے بہت سے فیصلے ہیں جس پہ کہ شاید پہلے کچھ لوگ خوش ہوتے ہوں گے بعد میں اس پہ اٹسائز کرتے ہوں گے ایک ٹیل اس میں موجود ہے کہ بلکل امپارشلی وہ بیٹھ کے ججمنٹس دیتے ہیں میں وہی کہہ رہا تھا بہت آنریبل ججز ہیں ڈیگنیفائیڈ ججز ہیں بہت اچھا ٹریک ریکارڈ اگر ان کا آپ ایزا لائیرز بھی دیکھیں اب یہاں پہ جی فیلیر کسی ہے کوششن نہیں ہے سب سے بین فیلیر ہے جی آپ کی کرمیل جسٹس سسٹم کا اب کرمیل جسٹس سسٹم کے ادھر صرف کورٹس نہیں ہوتے وہ پولیس سے سٹارٹ ہوتا ہے پروسیکیوشن پہ جاتا ہے اس میں پریزن ہے آپ کو اس میں ڈیفینس کانسل ہوتی ہے اور پھر کوٹس پہ ہوتے ہیں کوٹس جس ون پارٹ اپ ڈیو کرمیل جسٹس سسٹم اگر باقی چاروں فنکشن نہیں کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ کا کوئی بلیم یہ ہے کوٹ کے پاس جو آپ میٹیریل پریزنٹ کریں گے خاص کا جب اپیل سٹیج ہوتی ہے یہ ٹرائل کوٹ نہیں ہے انہوں نے کیا نہیں پریزنٹ کی ہے ان پہ جو کیس مین بنا تھا جو ابھی جو ڈسکاس ہو رہے ہیں وہ سیکشن نائن فائیو نائن فائیو ای آف نائب آرڈنس ہے وہ ہے ایسیٹ بیونٹ مینز کا اس میں جی چار انگریڈینٹس ہوتے ہیں میری سٹڈی ہے اس کے حساب سے پہلے اس میں ہوتا ہے آپ کا اکیوزڈ ہاز اپروپرٹی جو آپ نے پروف کرنا ہے پہلا ہے پروپرٹی کا دوسرا ہے دیکلیرڈ انکم آپ کی اس میں انکم ٹیکس ریٹرنز اور آپ کے ویل ٹیکس جو ریٹرنز ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور باقی دو ہیں پروپرٹی کی ویلیو بھی کرنی ہے اور پھر آپ نے شو کرانا ہے یہ بھی موجود تھا کہ جی اتنے کے یہ اپارٹمنٹس ہیں اور لیے گئے لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے جی ایٹی رپورٹس میں آئے اتصاب عدالت میں بھی جی ایٹی رپورٹ پریزنٹ ہوئی ہے وہاں سے لیکن ہی آئی ہے جی کیا کہتے ہیں اتھر منولا صاحب یہی بار بار کہتے رہے بار بار کہتے رہے سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا تھا 1.8 ملین جو نہیں اس نے یہ لکھا تھا کہ جی ایٹی نے جو مٹیریل کلیکٹ کیا ہے دیکھیں وہ انویسٹیگیشن جی ایٹی نے جو کی تھی اس کے علاوہ نیاب کے اپنے اوپر بھی لازم تھا کہ فردر انویسٹیگیشن کر کے فردر مٹیریل لے کے آ سکتا ہے پروپرٹی کی ویلیو اور ان کی تب کی جب انہوں نے پروپرٹی کھی دی اور نون سورسز آف انکم بھی لے کے آ سکتا ہے لیکن نیاب بری طرح فیل ہوا ہے وہ غالب کا شیر ہے وہ نیاب پہ بڑا اچھا اترتا ہے تھی گرم خبر بزار میں کہ غالب کی اوڑیں گے پرزے گئے ہم بھی تماشا دیکھنے پر نہ ہوا تو نیاب اس وقت میرے خیال سے تماشبین تھی اور نواز شریف صاحب کو غالب سے کمپیر کیا جا سکتا ہے کیا کچھ نہیں ہے لیکن آپ سب کو اچھا کر کوٹ پہ ڈالیں تو بڑا ہی غلط ہوگا میرے خال سے بلکل مفروضہ ہوگا نیاب ہز میرے بھی فیلڈ کہ وہ ایک بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ایک کرنیل کیس بنا سکیں جس میں میں آپ کو چاروں انگریڈینٹس بتائیں سیکشن نائی ابھی اس ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ ایک بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں بن سکا ابھی تو صرف بیل کی انگریڈینٹس دیکھیں گے کہ آئے سسپنڈ کرنی چاہیے یا نہیں یہ تمام کوسٹنز ابھی دوبارہ ریپیٹ ہونے ہیں انڈ آئی ہوب کہ یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ آئیں گی اور اس کا حصہ بنیں گی اور جج سائبان خالی پروسیکوشن کو نہیں دیکھتے وہ خود بھی اپنا مائنڈ اپلائے کرتے ہیں اور وہ خود بھی بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وکیل اگر کمزور بھی ہے تو وہ خود پروسیکیوٹرز زیادہ مائنڈ نہیں اپلائے کر رہے تھے کس ہزار کا جرمانہ بھی کروایا تھا اور انہوں نے اسے کوڈ نے جب پوچھا کہ جناب یہ آپ کس قسم کی فریولیس قسم کی پیٹیشن لے کے آگئے ہیں